محبت سرائیت کر جائے زیادہ جو بندہ دن رات درود پڑے گا تو اس کی جسم سوچ کے اندر رسول اللہ کی محبت آئے گی یا نہیں آئے گی تو آپ امامہ علامہ ابن عابدن شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے جسم میں رسول اللہ کی محبت سرائیت کر جائے وہ جسم انشاء اللہ العزیز مرنے کے بعد بھی پوسیدہ نہیں ہو آپ نے وہ نات سنی ہوگی کہ محمد کے غلاموں کا کفن نعلا نہیں ہوتا تو امام شامی کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک کے میلاد کی مجلس کرتا ہے نبی پاک کے میلاد میں شریک ہوتا ہے کسرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس جہاں بھی اسے نصیب ہو جائے وہ اسے اپنے روح کی غزا سمجھ کر محبت سے اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے صدقے مجھے رسول اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور فرمایا جسر جسم کو رسول اللہ کی محبت نصیب ہو جائے امام علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس شخص کا جسم کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا وہ قبر میں بھی زندہ رہے گا جس طرح کے علیاء اللہ آج بھی انبیاء اکرام آج بھی کوئی اپنی قبور کے اندر زندہ اور حیات ہیں اور نیت لوگ جتنے بھی ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں اگر انہوں نے زندگی ایسی گذاری ہے تو زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ان کے کفن مہلے نہیں ہوتے وہ جومتے ہوئے قبر میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہوگا اور پھر حشر میں جومتے ہوئے اپنی قیامت والے دن اپنی قبروں سے اس لیے اٹھیں گے کہ حشر میں بھی جو میدانِ حشر لگے گا رسول اللہ مقامِ محمود پر بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی ہم رسول اللہ کی نگاہ میں آ جائیں گے سرات سے ہمارا گزر ہوگا تو ہم نے زندگی رسول اللہ کی محبت میں گذاری ہے وہاں رسول اللہ ہم ہماری مدد کر کے ہمیں پر سرات سے پار کر دیں گے حوضِ کوثر پر جب ہمارا گزر ہوگا تو زندگی ساری جن زبانوں کے اوپر رسول اللہ پر درود و سلام اور محبت رہی ہے حضور اللہ علیہ السلام انہیں اپنے ہاتھوں سے جب جامعے کوثر پلائیں گے تو کیا یہ خورت منظر ہوگا یہ امام شامی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت اسی شخص کو حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے سچی محبت رکھتا ہے کتنی پیاری بات ہے آپ دیکھیں کہ اس شخص کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی جو نبی پر درود پڑتا ہے حضور سے سچی محبت رکھتا ہو فرمائے کہ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا المرء معا من احبہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں جس کے ذات میں محبت کی ہوگی اس لئے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اولیاء کاملین سے محبت اور اہل بیت اعتحاد سے محبت اور پاکان امت سے محبت کو اپنی زندگی کا مطمئن نظر بنایا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء معا من احبہ کہ جو شخص ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے امام شاہ نے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے میلاد مبارک کی راتوں کو عید بنا لیا اور ان راتوں میں اگر صرف آپ پر بکسر صلاة و سلام ہی پڑھا جائے تو یہی کافی ہے ایک دماغ درود اسلام پڑھنے صلاة و سلام علیہ وآلہ وسلم سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلی کا واسحہ بھی گیا سیدی یا حبیب اللہ یہ نظریہ کس نے لکھا ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ شرح المولود لیبن حجر بہوارہ جواہر البحار کے اندر تو اس سے کیا کیا چیزیں ہمارے سمجھ میں آئے اس سے کیا سبق ملا کہ نبی پاک کا میلاد کرنے سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے نبی پاک کا میلاد کرنے سے گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے نبی پاک کا میلاد کرنے سے پورا سال آمان رہتی ہے یہ امام شامی کا نظریہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کا میلاد کرنے سے رسول اللہ کی شفاہت نصیب ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ